السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد ناظرین ایک سوال ہے کہ کیا کوئی عمل کیے بغیر بھی سواب مل سکتا ہے عام بات تو یہی ہے کہ جب ہم کوئی عمل کریں گے تب اس پر عجر ملے گا کوئی کام کریں گے نیک تب اس پر سواب ملے گا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی کام نہ کریں پھر بھی سواب مل جائے آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہے اور اگر ہے ایسا تو کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے رسول کرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جس نے رات میں نماز پڑھنے کی نیت کی ہو کوئی آدمی جس نے رات میں نماز پڑھنے کی نیت کی ہو لیکن اس پر نید غالب آگئی تو اب اس کے لئے نماز کا عجر لکھا جائے گا اور نید اللہ کی طرف سے اس کے لئے صدقہ ہوگی یعنی اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی مثلا تحجد پڑھتا ہے یا تحجد نہیں پڑھتا ہے مثلا کل رات اس نے بس ایسے ہی اس کے دل میں اللہ کی خاطر ارادہ پیدا ہوا کہ آج رات میں میں نماز پڑھوں گا آج رات میں میں اللہ سے دعا کروں گا عبادت کی نیت بنائی اس نے موبائل میں اور یا الارم میں ٹائم سیٹ کیا اور سارا انتظام اس نے کیا اس کی نیت پختہ ہے سارا انتظام اس نے کیا مگر غلط ہو گیا الارم لگا تو لیکن تین بجے رات کے بجائے تین بجے دن میں لگ گیا یا گھنٹی بجی تو لیکن نید اتنی شدید تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا جو بھی وجہ ہو انسانی انتظام اس نے کیا اپنے طور پر نیت اس نے پختہ کی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہ مشیت سے وہ نماز نہیں پڑھ سکا اب ایسا شخص جس نے نیت کی ہے نماز کی لیکن نماز نہیں پڑھ سکا اس کو نماز کا ثواب ملے گا میرے بھائیو یہ نیت کا فائدہ ہے اخلاص کا فائدہ یہ ہے نیت کا فائدہ یہ ہے سچے ارادے اور جذبے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان نے عمل تو نہیں کیا عمل کی صرف نیت کی تھی اس صرف نیت کی وجہ سے اس کو عمل کا ثواب مل گیا یہ ایک بہت بڑی بات ہے یعنی یہ ارادے کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ انسان کو عمل کا ثواب عمل کیے بغیر مل جاتا ہے اسی طریقے سے نیت کا ایک اور بہت بڑا نتیجہ اور ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ کوئی وہ عمل کوئی وہ عمل جو مباع ہو جائز ہو لیکن نیت کی وجہ سے جو عمل صرف جائز ہے جو عمل صرف مباع ہے وہ صرف جائز اور صرف مباع عمل اطاعت کا عمل بن جاتا ہے ثواب کا عمل بن جاتا ہے کیسے؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر کھانا کھانا نارمل حالات میں صرف جائز ہے مباع ہے روزی کمانا پیسہ کمانا نارمل حالات میں جائز ہے مباع ہے ٹہل نہ گھوم نہ نارمل حالات میں جائز اور مباع ہے یہ ساری چیزیں مباع ہیں اور جائز ہیں نارمل حالات میں حالات کی بنیاد پہ کسی چیز کا حکم جو بدلتا ہے ایک الگ بات یہ جائز ہے یہ مباع ہے لیکن یہی عمل جو جائز ہے یہی عمل جو مباع ہے اگر اس کے پیچھے اللہ کی رضا کی نیت ہو مقصدیت ہو کوئی ٹارگٹ نیک ہو نیک حدف ہو تو یہی مباہ عمل اطاعت کا عمل بن جاتا ہے ثواب کا عمل بن جاتا ہے مثال کے طور پہ آپ کھانا اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ میں کھانا کھا رہا ہوں میرے بدن میں قوت رہے گی طاقت رہے گی تو میں اللہ کی عبادت ڈھنگ سے کر سکوں گا اپنے بچوں کے لئے روزی رزق میں محنت کر سکوں گا اپنی صحت پر اگر توجہ دوں گا اگر اس نیت سے آپ کھانا کھا رہے ہیں اس نیت سے اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو آپ کا ایک پانی پینا اور آپ کا ایک کھانا کھانا جو اپنے انسانی ضرورت ہے اپنے نفس کی ضرورت ہے یہ بھی ثواب بن جاتا ہے یہ بھی اطاعت کا عمل بن جاتا ہے تو نیت جو ہے نا ارادہ نیت اور ارادہ اور جذبہ کسی عمل کے پیچھے کیا ہے اس عمل کو چھوٹا اور بڑا بنانے میں بہت ہی میٹر کرتا ہے اس لئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہر ہر عمل کے پیچھے اپنے جذبے اور نیت کو اچھا کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک خاص بات یہ تھی کہ ان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ انہی نیتوں سے آباد تھا وہ سوتے تھے تو بھی اس کے پیچھے نیت تھی جاگتے تھے تو بھی اس کے پیچھے نیت تھی کوئی اور عمل کرتے تھے بچوں کے لئے رزق کی تلاش میں جاتے تھے تو وہاں بھی اسی طرح کے نیک جذبات اور نیک نیتیں ہوتی تھی تو اس کی وجہ سے ان کا سونا جاگنا سب کچھ عبادت بن جاتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک نیتی اور نیک جذبے کی توفیق عطا فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی